نحمدہ و نسلی و نسلی و علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کی بابرکت کریہ ہیں 22 اور 23 رمضان 22 رمضان کی رات اور 23 رمضان کی رات یعنی بدھ کی رات اور جمعیرات کی رات کی عامل ہے دو دن صرف آپ نے کرنا ہے بہت آسان ہے اور کوئی بھی حاجت ہے اس کے لیے آپ نے کرنا ہے صرف دو بیسیک انسٹرکشنز ہیں ایک نماز کی پبندی کرنی ہے دوسرا آپ نے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں اور اس وظیفہ کو کرنا ہے انشاءاللہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے یقین ہے آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے دو رکھ نفل حاجت کی نیے سے پڑھنے ہیں آپ نے 22 کی رات اور 23 کی رات کو دو نفل حاجت کی نیے سے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جب آپ سلام پھیر لیں اور اگر نواز نہیں پڑھنی تو ایسے مسئلے پر آ جائیں تو آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا وہاب دینے والی ذات بے انتہا دینے والی ذات وہ ذات جو ساری دنیا کے سارے انسانوں کو جتنا چاہے دے دے اس کے خزانوں میں کبھی نہیں آتی وہ ذات کہ جس ذات کے سامنے ساری دنیا کے انسان اور جنات اور ساری مخلوقات جمع ہو جائیں اور سب اپنی اپنی حاجتوں کو اس ذات سے مانگیں وہ ذات ایک لمحے میں سب کی ساری حاجتوں کو پورا کر دے گی وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس ذات سے آپ نے مانگنا ہے وظیفہ بہت آسان ہے آپ نے دورہ کا نفل حاجت کے نیے سے بائیس کی رات کو اور دیس کی رات کو کسی بھی وقت آپ فجر تک پڑھ سکتے ہیں دورہ کا نفل آپ نے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک اس کے بعد آپ نے کم از کم دس مرتبہ اللہ رب العزت کی عزمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہی مجھے دینے والی ذات ہے اور اپنا مسئلہ ذہن میں رکھ کے آپ نے کرنا ہے لیکن وظیفے مقصود نہیں ہیں ان وظائف سے اللہ کا تعلق مقصود ہے ان وظائف کے ذریعے اللہ تعالی سے مانگنا مقصود ہے وظیفوں سے مستعال نہیں ہوتے بلکہ وظیفہ میں جو اللہ کے ذکر جو آپ نے کیا ہے یہ ایک حصہ ہے دعاوں کی قبولیت کا پھر اس کے بعد جو آپ نے دعا کرنی ہے وہ اصل ہے نبی الاسلام کی حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ وہ یہ جو آپ کا ذکر ہے نا یہ ہے اور دوسری حدیث مبارکہ کوئی بھی ذکر ہو سکتا ہے اللہ کو پکارنا اصل ہے اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا اصل ہے تو اس کے بعد دورکہ نفل حاجت کے لئے سے پڑھنے ہیں دس مرتبہ یا وہاب یا اللہ جلالہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اور دعا کا طریقہ وہ جو نبی الاسلام نے سکھلائے ہے کہ دعا کے شروع میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک لازمی پڑھنا ہے ورنہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی نہیں اور جو بھی آپ کا مستعہ آپ نے اس کے لئے دعا کرنی ہے انشاءاللہ یہ دو دن کے اندر اندر آپ کا مستعہ حل ہوگا اس عمل کی عام اجازت ہے خاص اجازت کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمالیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی آپ ضرور فالو کیجئے اسلامی خبر آسان وزیفہ افیشل کے نام پر پیجز بھی بنا دیئے گئے ہیں اور وہاں بھی یہ ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں آپ ہمیں وہاں بھی جائن کر سکتے ہیں اور یہاں بھی ہمیں سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ مزید کوئی شرائط نہیں ہے بس اتنی وزیفہ ہے اللہ رب العزت سے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں مانگ لیں ہر سہری اور افتاری کے وقت ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس وقت بھی اپنے لئے ضرور دعا کیا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ